اگر لوگ مانجبال اللہ علیہ وسلم کے یہاں پیدا ہوئے ہوتا ہے تو انہوں نے سوارج میرا جنم سندھ ادھکار ہے نہیں کہا ہوتا وہ کہتے ہیں چھوہ چھوک کی سماکتی میرا جنم سندھ ادھکار ہے موسیقی موسیقی شنکر سنا ہے اپنے ساتھا رہ سے بہت لڑکے بمبائی شہر جا کر وہاں مل میں کام کرتے ہیں ہاں میرا بھی چچرہ بھائی بمبائی کی مل میں کام کرتا ہے مگر یہ سب تو کیوں پوچھ رہا ہے میں بھی بمبائی جا کر پیسے کمانا چاہتا ہوں شنکر اپنی کمائی کے بابا کے ساتھ نہیں رہنا ہے اب تیرے بابا تو تجھے کتنا پیار کرتے ہیں اگر بابا مجھے سچمچ پیار کرتے تو دوسری عورت کو میری آئی نہیں مناتے نہیں آئی پسند نہیں کیا وہ جب میری ماں کے گہنے اور کپڑے پہن دیئے تو مجھے بہت گصہ آتا ہے شنکر میں ساتھا رہ میں نہیں رہوں گا میں بھاگ جانا چاہتا ہوں شہر جانے کے لئے پیسے لگتے ہیں یہ بھی سوچا ہے تُنے کبھی سوچا بابا سے پیسے مانگو گے کبھی نہیں میرا آتیا اپنے کمار میں پیسے چھپا کر رکھتی ہے رات کو میں انہی کے پاسی سوتا ہوں پسلے تین راتوں سے میں وہ پیسے چھوڑانے کی کوشش کر رہا ہوں آج رات کو وہ پیسے میں جرور چھوڑا لوں گا موسیقی 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 ارے بھیب تُو ابھی تک نہیں گیا بمبئی کیوں پیسے نہیں ملے نہیں شنکر میں سمجھتا تھا گھر میں بہت پیسے آتیا کی پوٹلی چورا کر میں بھاگا پوٹلی کھولی صرف آدھان نہ ملا میں نے وہ پوٹلی واپس رکھ دی کیا ہاں شنکر میں بھٹک گیا تھا میں نے چوری کی پڑھائی چھوڑ دی گھر سے بھاگ جانے کی کوشش کی سب غلط تھا اب کیا کرے گا اپنے بابا کا سپنا پورا کروں گا صحیح مار کی تلاش کروں گا اور اگر مجھے راستہ نہیں ملا تو اپنا راستہ میں خود بناوں گا اب مجھے بال کٹوانا بند کر دینا چاہیے تھا کیا بابا کی چاچا کی طرح تجھے بھی سنیا سی بننا ہے نہیں رے پہلے منجولہ تاہی میرے بال کٹی تھی اس کی شادی ہو گئی اب تو کٹ رہی ہے لیکن تیری شادی کے بعد کن کٹے گا دھے آتیا بتا رہی تھی کہ بہت جل تیری شادی ہونے والی ہے جب ہوگی تب دیکھیں گے تُو پہلے سیدھا بیٹ نہیں تو بالوں کی جگہ تیرا کان ہی کٹ جائے گا ویسے بھی تیرے کان بہت بڑے ہیں گنپتی کی طرح بڑے کان والی بدھیمان ہوتے ہیں تلسی تب ہی تو کل بابا اس کے اتنی تاریف کر رہے تھے کریں گی کیوں نہیں بھیوہ آج کل بہت بدل گیا ہے اپنی پڑھانی والوں کی بھی بہت تاریف کرتا ہے وہ سب لوگوں کی نیتیا صرف ایک گرو جی کی ان کا نام امبیڑکر ہے وہ جاتی کے برامان ہیں پھر بھی مجھ سے خوب پیار کرتے ہیں کتنا اچھا ہوتا اگر سب لوگ ان کی طرح ہوتے پانی لو ارے سوچو نہیں کھاؤ کھاؤ بڑتے بچوں کو ڈٹ کر کھانا چاہیے بھیم راؤ آمبا آمبا وادے کر گرو جی آمبا وادے کر بھائی تو بھارا اپنام بھی بڑا کٹین ہے تورن زبان پر ہی نہیں چڑتا آمبا ارے تم نے یہ کیا ہولیا بنا رکھا ہے کس سا ناڑی ہجام نے تمہارے بال کاٹے ہیں کیا بات ہے بھیم راؤ میری بات کا برا مان گئے نہیں گرو جی آپ نے میرے بال کٹنے کی بات کی میرے بال میری بہن نے کٹے ہیں کیوں کیونکہ کوئی ہجام میرے بال نہیں کٹتا کیونکہ میں اچھو تھو نا اس لیے اگر وہ مجھے ہاتھ لگائیں گے تو وہ میلے ہو جائیں گے بھیم راؤ کیسی سبھیتہ ہے کیسا دھرم ہے مٹھی کا بنایا منوش دوسرے منوش کے سپر سے گھرنا کرتا ہے کاؤ بیٹا کھانا کاؤ مجھے اس میں کوئی اتراج نہیں آئے امیڑکر لیکن ہاں پارچھالا کے رجسٹر میں نام بدلنے سے پہلے اس ویدیارتی کے پیتا سے بات کر لو تو اچھا رہے گا میں ان سے بات کر لوں گا ایک بات بتاؤ امیڑکر تمہیں اس اچھوٹ لڑکے سے اتنا لگاؤ کیوں ہے تم تو جاتی کے برامن ہو میں سب سے پہلے انسان ہوں ہیڈباسو صاحب اور اہی بات بھیمراو کی تو مجھے اس بچے میں سورے کا تیج سوش دکھائی دیتا ہے میں نہیں چاہتا کہ جات پات اور انچ نیچ کے کالے پاتل اس پرکاش کا ناش کرتے ہیں بھیمراو میں نے تمہارا اپنام بدلنے کا نشچے کیا ہے وہ کیا ہے امبا وادے کر گروہ جی ہاں امبا وادے کر امبا وادے کر کی جگہ اب تمہارا اپنام ہوگا امبیٹ کر آپ آپ مجھے اپنا نام دے رہے ہیں گروہ جی کیوں تمہیں اچھا نہیں لگا بابا کہتے ہیں کہ ودیارتی گروہ کو گروہ دکشنا دیتے ہیں پھر میں نے تو آپ کو کچھ نہیں دیا اور آپ مجھے اتنا بڑا سممان دے رہے ہیں تو تم مجھے گروہ دکشنا دینا چاہتے ہو جو بانگو دوگے تو وچندو وچندو کے جیون بھر گیان کیا بھیلاشی رہ ہو گئی کیونکہ گیان سے ہی منوشہ ودوان بنتا ہے تم نے کیا تے کیا رام جی ہمیں بھی ماں کا اپنام بدل دینا چاہیے اپنے پروجو کا دیا نام کیسے بدل سکتے ہیں مجھے اپنے سنیاسی چاہچا کی بھوشش بانی پر پورا وشواس ہے بھی ماں کے بھوشش کا سوچ کر میں نے یہ نیرنیل کیا ہے کہ ہمیں اس کے جیون کی پرگتی میں کوئی بادہ نہیں ڈانگو چاہیے شاید جو ہو رہا ہے اسی میں کی ماں کا کل لہان ہو مجھے اپنے پورا مجھے بابی ماں بمبئی آ کر تو تم بہت بڑھل گئے ہو ایک دم صاحب لگتے ہو شہر کے پڑھائی لکھائی سے سچ مچ بہت فرق پڑتا ہے شنکر ہو تو ہے اگر تم ساتارہ میں ہوتے تو بلکل میری طرح ہوتے ہیں اتنی ساری کتابیں کیا تمہاری ہیں کتابوں سے مجھے بہت پریم ہے شنکر سچ بولو تو بابا نے مجھے اس کے عادت ڈالی ہے مجھ سے زیادہ تو بابا میری پڑھائی کی چنتہ کرتے ہیں اسی لیے تو انہوں نے مجھے بمبئی کے سب سے بڑے ہائی سکول میں ڈالا ہے کیا نام ہے تمہارے ہائی سکول کا ایل فیسٹن ہائی سکول اچھا ایک بات بتاؤ وہاں بھی کیا تمہیں الگ بیٹھنا پڑتا ہے نہیں الگ تو نہیں بیٹھنا پڑتا لیکن بھیدھاؤ بھی ہے یہ اچھوٹ کی بیماری صرف ہمارے گاؤں اور شہروں میں نہیں ہے شنکر بلکہ ہمارے سماج کے نس نس میں بس گئی ہے بیمار بابا بابا یہ شنکر ہے ستارہ سے آیا ہے نمستے نمستے بیٹھے اب تم خر جاؤ بھیما کی پڑھائی کا سمائے ہو گیا ہے اس کی پریقشہ بھی نرزدیک ہے تم جاؤ اب تم خر جاؤ رات نہیں رہتی اسی طرح جہاں جان کا پرکاش ہوتا ہے وہاں اگ جان میں ہی رہتا بیٹے اس طرح تم سمیں نسٹ مت کیا کرو جی بابا بڑھائی میں تھیام تھو بیٹے یہ دیکھو یہ دیکھو میں تمہارے لئے کچھ کتابیں لیا ہوں یہ تیلک یہ شیکسپیر بابا کتابیں بہت مہنگی لگتی ہیں کتابیں بہت مہنگی ہوتی ہیں بیٹے لیکن ان میں چھپا ہوا گیان انمول ہوتا ہے لیکن بابا آپ کی پینشن کے روپے تو ختم ہو گئے تھے پھر یہ کتابیں کہاں سے آئی اس بار تیری بہن تلسی سے کچھ پیسہ ادھار لیا تھا پینشن ملتے ہی اسے واپس کر دوں گے لیکن تُو ان سو باتوں کے بارے میں چنتا مت کر تُو پڑ خوب پڑ تُجھے بڑھے باپ کا سپنا پورا کرنا ہے نا آگے آپ ہاں کھانا پرستو بھیما کی پڑھائی کا سمیں بھی ہو گیا ہے بھیما تُم کھا لو میں اپھی آیا بھیانا پہ حاظی ہ نوجوان ہاں تم ہی سے کہہ رہا ہوں یہاں آؤ کیا بات ہے صاحب کیا نام ہے تمہارا بھیم صاحب بھیم راو آمبیٹ کا اچھا کونسے سکول میں پڑھتے ہو ایل فیسٹن ہے سکول میں صاحب میں ٹھیک میں ہوں بہت اچھے بہت اچھے آؤ یہاں بیٹھو سنکوچ مت کرو پشووں سے پریم اور منشع کو دودھکارنے والے دھرم سماج کو میں نہیں مانتا آؤ یہاں بیٹھو آؤ 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 میرا نام کرشن جی ارجن کے لوسکر ہے آپ کے لوسکر صاحب کیا تم مجھے جانتے ہو آپ جیسے سماج سدھارک اور لکھا کو کون نہیں جانتا آپ کے درشن پاکر مجھے بہت آنند ملا تمہیں پڑھنے لکھنے کا بہت شوق اکثر میں نے تمہیں اسی ادھیان میں ابھیاز کرتے دیکھا ساپ گھر میں جگہ نہیں ہے اس لیے یہاں آتا ہوں ہاں لیکن لائبریری میں کیوں نہیں پڑھتے مجبور ہوں ساپ ذات سے مجبور ہوں کہنا تو نہیں چاہیے بات نکلی ہی اس لیے بتا رہا ہوں سکول والوں نے مجھے سنسکرٹ پڑھانے سے ساپ منہ کر دیا اس لیے پرشن سیتھ رہا ہوں صاحب کیا اپنے دھرم کے بارے میں اپنی بھاشا میں جاننے کا مجھے کوئی ادھیکار نہیں ہے خوجینے سے تو ایشور بھی مل جاتے ہیں بھیمراہ پھر سنسکرٹ کی کیا بات میں تمہیں کتاب دیتا ہوں میری طرف سے بھیٹ اس میں نے لکھا ہے کاؤتم بدھ کی جیبن بہت دھرم سے میرا پہلا پریچے کریشن جی ارجن کے لوس کرنا کرایا آج مستی ہو بیمہ ہمارا میٹرک پاس ہوگیا بیمہ ہمارا میٹرک ہوگیا بیمہ بیمہ تو میٹرک پاس ہوگیا بابا بیمہ 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 تو میٹرک پاس ہوگیا کچھ لوگ اوشیر سوچ رہے ہوں گے کہ میٹرک پاس کر لینا کوئی بڑی بات نہیں ہے کوئی بھی پریشترمی ودیارتی میٹرک پاس کر سکتا ہے لیکن ایک پچھلی جاتی کے بالک کا میٹرک پاس کر لینا کوئی سادھارن بات نہیں ہے لوگوں نے اس کے راستے میں انیک رکاوٹیں ڈالی لیکن اس نے اپنے دردتہ وشواس اور آتم بل کے سہارے ان کے اکتیچاروں کا محتور جواب دیا اسی لیے بھی مرام بیٹھ کر ہمارے پرشنسا کے یوگ گئے ہیں موسیقی 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 1908 میں مہری شاہدی ہوئی بیوہ کا سثان بہت عدبور تھا بمبائی کا بھائیکھلا بھاجی مارکیٹ بابا نے مجھے آگے پڑھانے کے لیے مجھے بابا کا سپنا جو پورا کرنا تھا لیکن بیماری کے کارن میرا ایک سال برباد ہو گیا دوسرے سال میں نے انٹر آرٹس پاس کیا گیان پرابت کرنے کی میری اچھا بڑھتی جا رہی تھی پر بابا کی آرثیق ستھیتی گرتی جا رہی تھی ایسا لگ رہا تھا کہ میری پڑھائی بیچ میں ہی روک جائے گی اس وقت کے لوسکر جی ہماری مدد کو آئے وظیفہ دلوانے کی خاطر وہ مجھے بڑھوڈا کے مہاراجہ سیاجی راو گائکوار کے پاس لے گئے اب آخری سوال اپنے بھوشے کے بارے میں جب بھی تم سوچتے ہو تو تمہارے دماغ میں سب سے پہلے کیا ویچار آتا ہے مانوتا کی رکشہ اور دیش پریم ہی میرا لکشہ ہے سر کرشن جی آپ کی بات سچ نکلی لڑکا بہت ہی کابل اور یوگی ہے ہمیں اسے وظیفہ ضرور دیں گے میرے بابا کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہا جب انہیں پتا چلا کہ بڑوڈا کے مہاراجہ نے مجھے پچیس روپے پرتیمہ کا وظیفہ دیا ہے اس دھند راشی سے میری پڑھائی میں کافی سہایتہ ہوئی ایل فسٹن کالیج کے پروفیسر ملر کا مجھ پر کافی پروہاو پڑا انہوں نے میری بہت مدد کی کبھی کپڑے دے کر تو کبھی کتابے دے کر کالیج میں بھی چھوہ چھوٹ کی لانت نے میرا پیچھا نہ چھوڑا روڑھی وادیوں کی اور سے کیے گئے اپمان اور تانوں کا مقابلہ کرتے ہوئے میں نے انیس سو بارہ میں بی اے کا امتحان پاس کیا بھیمہ 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 میں نے پی اے پاس کر لیا ہے لے بھیمہ 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 بھمہ بھمہ بیٹا بیٹا تُنے تو میرا سپنا پورا کر دیا رہے بیٹا بہت بہت سپنا تھا میرا بھمہ ساپ آپ کا پڑو دا جانا نسٹیت ہے ہاں رما مہاراجہ کا کرز ہے مجھ پر وہ مجھے ان کے آنوکری کرنے ہی پڑے گی سوچتا ہوں کل ہی روانہ ہو جاؤں گا واپس کب لٹو گے ساپ جیسے ہی سمیں ملے گا بیچ بیچ پہ چلا ہوں گا رما جی کہاں جا رہی ہو رکو نہ تھوڑی دے کھانا لگانا ہے ساپ بھیما بھیما یہ میں کیا سن رہا ہوں برودا کے مہاراجہ سیاجی رہا ہو گائکوارے کے یہاں تو نوکری کرنے جا رہا ہے ہاں بابا جانا ہی پڑے گا موسیقی 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 موسیقی